درشنوں فلموں کے لیے گسلیں گیت اور امکال میں لکھنے والے انقلابی شائر فیض احمد فیض کو مداہوں سے بچھڑے 38 برس بیٹھ گئے مگر ان کی انقلابی شائری کا اثر آج بھی ترو تازہ ہے وطن کی گلیوں پر نصار ہونے والے محبی وطن اور بیسویں صدی کے عزین ترقی پسند شائر فیض احمد فیض 13 فروری 1911 کو سیالکورٹ میں پیدا ہوئے بہت سی تلکیوں کے باوجود فیض حریت فکر علمبردار اور لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے سے امید دلانے والی شخصیت تھی ان کے مجموعہ کلام میں نسخہ ہائی وفا نقش فریادی نقش وفا دستے سبا دستے تیسنگ زندہ نامہ سمیت دیگر شامل ہے جن کی انگلیش فارسی روسی جرمنی زبانوں میں راجم شائع ہو چکے ہیں فیض احمد فیض وہ واحد اشیائی شائر تھے جنہیں 1963 میں لینن پیس سبورٹ سے نواسا گیا فیض احمد فیض کی فلمی انڈسٹری کے لیے خدمات ناقابل فراموش ہیں ان کا کلام محمد رفی ملکہ ترنم نور جہان مہدی حسن آشا بھوسلے اور جرجید سنگ جیسے گلوکاروں کی آوازوں میں ریکوڈ کیا گیا نومبر 1984 کو تہتر برس کی عمر میں فیض اپنے خالق حقیقی سے جاملے لاہور ہیم گلبہ کے قبرستان میں اسودہ خاک ہوئے حکومت پاکستان ان کے انتقال کے بعد انہیں نشان امتیاز کی ازاز سے نوازا